ناظرین اکرام السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو میں آپ لوگ ایک خاتون کو برستی ہوئی بارش میں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو کل سے بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے یہ خاتون فلسطین کی ہے کلیا پرسو فلسطین کے اندر برساد ہوئی تھی بارش برسی تھی اس بارش کو دیکھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی خوش ہو رہے ہیں بچونکر بھی ویڈیو آئے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ویڈیو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ایک خاتون ہے جو برستی ہوئی بارش میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہے بہت سارے مسلمان جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خاتون اس طرح بہار بارش میں کھڑے ہو کر کے دعا کیوں مانگ رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے بہت سارے مسلمانوں کو وجہ پتا ہے لیکن جن کو وجہ نہیں پتا میں ویڈیو کے بعد میں وجہ بتاتا ہوں لیکن آئیے پہلے ذرا وہ دل چھونے والے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں موسیقی 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 تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیے یہ سبی ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھے یہ فلسطین کے ویڈیو ہے اب آئیے بات کرتے ہیں کہ وہ خاتون برستی ہوئی بارش میں دعا کیوں کر رہی ہے جن لوگوں کو وجہ پتا ہے ان سے معافی چاہتا ہوں بہت سارے مسلمانوں کو وجہ پتا نہیں ہے اس لئے ان مسلمانوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خاتون برستی بارش میں دعا اس لئے مانگ رہی ہے کیونکہ ابو داؤ شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تین وقت دعا بہت کم رد کی جاتی ہے تین ایسے وقت ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہے پہلا وقت جس وقت ازان ہو رہی ہو دوسرا وقت جس وقت جنگ ہو رہی ہو اور تیسرا وقت جس وقت برساد ہو رہی ہو تو اب اس خاتون کے پاس دو وقت جمع ہو چکے ہیں ایک تو جنگ چل رہی ہے اور دوسرا بارش ہو رہی ہے اس لئے یہ خاتون بارش میں کھڑی ہو کر کے مظلموں کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے فلسطینی ان بچوں کو بھی دیکھا جو بارش کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے تھے کیونکہ پچھلے کافی وقت سے تقریباً ڈیڑھ پونے دو مہینوں سے ان بچوں کے اوپر کھانا پانی ظالم نے بند کر رکھا ہے جو تھوڑا بہت ملتا ہے اسی سے گزارہ کرتے ہیں اچانک جب اللہ کی رحمت بارش بن کر کے آئی تو پھر ان بچوں نے بھی خوشیہ منائی اور بچوں کے بھی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں خاص کر کے یہ خاتون ہے جو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کر رہی ہے اس کا ویڈیو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے ہم سب اس خاتون کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں اگرچہ ہم نے اس خاتون کی دعا نہیں سنی پھر بھی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں یارب بالعالمین اس خاتون نے جو بھی دعا کی ہو تو اسے قبول فرما ہم گنے گار تیرے بندے ہیں ہم آمین کہتے ہیں فلسطینی مسلمان قریب قریب اب مسلمانوں سے مایوس ہو چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو امیر مسلم دیش ہیں وہ ایاشیوں میں مبتلا ہیں جو غریب مسلم دیش ہیں وہ ویسے بھی ڈرے ہوئے ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے ملک ہاوی ہیں تو قریب قریب زیادہ تر مسلمانوں سے فلسطینی مسلمان مایوس ہو چکے ہیں اب ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ بچا ہے اور وہ رستہ ہے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا اور ہمارا کام ہے ان کی دعاؤں پر آمین کرنا تو آپ سب لوگ بھی اس خاتون کیلئے دعا کریں کہ اللہ پاک سے اس خاتون نے جو بھی دعا کی ہو اللہ اس کی دعا خبول فرمائے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلا کریں سلام علیکم